بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو گزشتہ سال کباس کی فصل تھی وہ بہتر پیداوار اس نے دی ہے دوسرا جو اس کے سیڈ سے یا جو کھادوں کا استعمال تھا یا ریٹ کہہ لیں اس کا تو وہ بہت اچھا تھا جس کی وجہ سے جو کافی سارا منافع ملا تو اس وقت جو بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کاشکار ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت بھاریا مکہی لگانی چاہیے یا اگیتی کباس کیونکہ جو اب وہ کاشم کاشمی مبتلے ہیں کہ پچھلے سال کو دیکھا جائے تو اس وقت جو ڈی اے پی تھی وہ پانچ چیہ دار روپے کی تھی سونا یوریا پوٹاش نیٹرو فانس یہ کھادیں بہت سستی تھی سیڈ بھی بہت سستا تھا اس وجہ سے جو ریٹ تھا وہ اچھا تھا اس وجہ سے انہیں کافی منافع ملا اس وقت جو بات دیکھنے میں آ رہی ہے اب تو جو ڈی اے پی ہے وہ بھی دس ہزار تک پہنچ چکی ہے سونا یوریا کا بہران ہے جو پوٹاش ہے اس کی قیمتیں بھی ڈبل ہو چکی ہیں سیڈ جو دس ہزار کا بیگ مل جاتا تھا اب وہ پندرہ بیس ہزار تک پہنچ چکا ہے تو کافی سارے مسائل ہیں وہ پریشان ہے کہ اس وقت وہ بھاریا مکہی لگائیں یا کپاس کی طرف جائیں تو یہ کاشکار اب فیصلہ کرنے میں کچھ ابھی تک اس نے نہیں انٹرسٹ ہو کیا کہ بھاریا مکہی کی طرف ہم جاتے ہیں یا گیتی کپاس کی طرف دوسرا کچھ کاش کرنے ہیں وقت سے پہلے وہ یوریا جو نیٹرو فاس یا یوریا جو ڈی اے پی وہ پہلے ہی خرید کر رکھ لی تھی ان کے لئے تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لئے یہ مکہی کاش کرنا وہ منافع بخش ہوگی جو ٹھیکے پر زمین خریدتے ہیں یا جو خود اپنی ذاتی تو ان کے لئے اب یہ ہر چیزیں انہوں نے خرید کرنی ہے تو ان کے لئے یہ خرچ ہے جب اگر پہلے پچاس تھا تو اب وہ اسی نوے تک پہنچ جائے گا تو پھر جو ہماری ایوریج پیداوار ہے وہ اسی نوے مان یہ بمشکل سو من تک چلی جاتے ہیں یا تو پھر ہماری جو پیداوار ہے وہ ایک سو بیس من تک ایک سو تیس من آئے اور پھر جو دوسرا ریٹ کے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ اگر اگیتی کاشت ہو جائے پھر پیداوار بھی اچھی آ جائے تو پھر تو مطلب ہے کوئی نفع ہو سکتے ہیں بیس تیس ہزار چالیس ہزار تک بچ سکتے ہیں اگر لیٹ کاشت کریں تو آپ نے اس سال بھی دیکھو گا کہ وہ انہیں ریٹ ہزار ہیارہ سو بڑی مشکل سے ملے تو جو گزشتہ روٹین ہماری ہیں جب مکی جو پچھتی کاشت ہوتی ہے تو اسے ریٹ نہیں ملتا جبکہ گیتی کاشت کو چودہ پنجانہ سو سولہ سو تک بھی دیکھنے میں آتا ہے تو وہ ایک اچھا خاصا مارجن کمالے تھے جن کے پاس بہت زیادہ رقبے پر کاشت کرتے ہیں تو انہیں اگر بیس تیس ہزار فی اکڑ سے بچے تو وہ ایک اچھا خاصا نفع کمالے تھے اب جس نے لگانی ایک دو اکڑ ہے اور وہ پچھتی ہو جائے تو پھر اس سے بچنے کی بجائے نقصان ہی ہوگا اس طرح اگر جب وہ کپاس کو دیکھیں تو اس میں بھی کوئی شالٹی نہیں ہے کہ وہ ہمارے لئے نفع بکش ہوگی یا نہیں کیونکہ گزشتہ روٹین کو دیکھا جائے تو بیس تیس مہن ہی بڑی مشکل سے آتی ہے تو دوسرا جو ہمارا کاشت کر رہا ہے وہ دل برداشت ہوکے وہ کہتے ہیں نہیں سپری ہم کرتے نہیں کھا دیں استعمال کام کر دیتے جو ہو جائے گی وہ ہو جائے گی تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر جو محکمہ حضرات اس نے بھی کچھ سفارشات دی کہ آپ محول دوست کیروں کو بچائیں ہم پیسی سائیڈ اتنی زیادہ استعمال کر دیتے جو ہمارے دوست کیروں ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں کوئی خاطر خواہ فیدہ نہیں ملتا انہیں نے محول دوست سپری استعمال کر رہے جو دوسرے پلانٹ ایکسٹریکٹ تھے جس طرح نیم کا کھوڑ تومے کا بہت سارے جو ایکسٹریکٹ تھے وہ استعمال کیے یا پھر جو ہم سیکس فیرومون ٹرائپ استعمال کرتے ہیں گلابی سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لئے تو یہ بہت سارے ان کے استعمال تھے جو ہمارے خراجات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو دوسرا جن کی پچیس تیس من تک جو پیداوار آئی تھی اس وقت ریٹ بھی بہت اچھا تھا دوسرا جو قدرت کی مربانیتی موسم بھی فیوریبل تھا کپاس کے لئے اس سے اس کی جو پچیس تیس من کے بعض وقت پینتیس من بھی دیکھنے میں آئی ہے اور ریٹ بھی پانچ چھ ہزار تھا تو انہیں ایک اچھا خاصا منافع ملہ کیونکہ اگر کپاس کے اخراج دیکھا جائے تو وہ بہت کم ہے پچاس آٹھ ہزار اس کا ٹھیک ہے چالیس پچاس اس کے اوپر خرچ آ جاتا ہے تو اس وجہ سے جو اس کے پیداواری لگت ہے وہ کم آتی ہیں اور ریٹ اچھ ہوتا ہے تو ہمیں ایک اچھا خاصا منافع مل جاتا ہے دوسرا اگر کوشی کریں کہ ہم اس وقت آدھی مکیئی کاشت کریں اور آدھی کپاس کی کاشت کریں کیونکہ جب کپاس میں فیلے رہتا ہے تو اس میں ہمارا مددخل ضروری ہے کیونکہ ہم ایک تو یوریا کھات کا بیجا استعمال کرتے ہیں دوسرا ہارڈ قسم کی پیسٹیسائی استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت جب یہ کپاس فیل ہو جاتی ہے تو اسے چار پانچ منٹ بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے کیونکہ اگر ہم اس میں جو بیلنس نیوٹرنس کا استعمال ہے اگر ہم اسے تھوڑا بہت یوریا کا استعمال ہے پہلے چالیس پچاس بھی دن میں وہ تھوڑا کم کر دیں پوٹاش ہے اس کا بھی استعمال دوسرا جو مایکر نیوٹرنس ہیں نیوٹرنٹ ہیں اور تیسرے جو فاس فورس ہے وہ زمین کی دستیابی زمین کی بجائی کے وقت ہی مطلب ہے تھوڑا بہت ڈال دیں تو کوشی کریں کہ جو اس کے ابتدائی دین ہوتے ہیں اس وقت ہم جو بیلنس نیوٹرنٹ دیں تاکہ جس میں این پی کے فاس فورس نیٹروجن پوٹاش سب موجود ہوں تاکہ اسے ہم کچھا نہ ہونے دیں اور پھر اسے تاکہ جو کچھا نہیں ہوگی تو اسے وہ ایک اتنی بھی ماری نیت جو اب نکام ہو جائے اسے وہ موسم کو سازگار بنا کے وہ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے گی دوسرا آپ جو مرضی لگانا چاہیے آپ کے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے مگر جو اگر بھاری مکہی کو دیکھا جائے تو اس کے اب کافی اخراجات ہیں بجائی کے اخراجات لگا لیں پھر جو سیڈ ہے اس کا ابھی تو سیڈ بارہ تیرہ ہزار میں ملنا ہے جیسے جیسے سیزن قریب آتا جائے گا اس کا ریٹ ہائی ہوتا جائے گا اوپر چلا جائے گا پھر ہمیں سیڈ بھی لگانا پڑے گا پھر شوٹ فلائی پھر فال آرمی وام کا خطرہ تو اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں پچھلے سال آپ نے مکہی کی فصل دیکھی ہو تو اس نے کس طرح دباہ کیا ہے فال آرمی وام نے اگر اس کے مقابلے میں کپاس کو دیکھا جائے تو اس میں اتنا مخرجہ نہیں ہوتا جو بران ہے جب جس وقت تک ہم کپاس کاشت کریں گے اس وقت تو امید یہی ظاہر کی جائے جس کا بران بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ مکہی کے نسبت جو کپاس کے خراجات ہوتے ہیں وہ بہت کام ہوتے ہیں اس میں ایک تو خرچہ ایک قدم نکلنا پڑتا ہے ایستہ ایستہ تھوڑا تھوڑا خرچہ ہوتا رہتا ہے ہم جو خواہش مند ہے کہ ہم انہیں مکہی کاشت کرنی ہے ان کے پاس اچھی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس بینک بیلنس بھی ہے خادوں کا بھی ہے ان کے پاس بہت پلین ہے دوسرا ان کے پاس سیر خیدنے کی صلاحیت ہے تو پھر انہیں بھاری مکہی لگانی چاہیے مگر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو آدھی مکہی لگانی چاہیے آدھی کپاس جب ایک فصل نکام ہو جاتی ہے تو دوسری اس کو نقصان آنا تھا اس کو پورا کر جائے تو جس اگر کپاس لگائیں گے جو پچھلے سال کا جو ریٹ تھا اگر اس طرح اگر ریٹ مل جاتا ہے تو پھر ان کے بارے نیارے ہو جائیں گے تو اسی طریقے ہمیں دو تین فصلے لگانے چاہیے تاکہ ہمارے ایک فصل بیٹھ جاتی ہے تو دوسری اس نقصان کو ریکوور کر سکے باقی یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جو مرضی لگائیں تو ہمارا یہ مشورہ تھا کہ آپ کپاس کی طرف بھی آپ کو ضرور جانا چاہیے